سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے ٹیم نے اپنی بڑت کو جاری رکھا اور انت میں اس مقابلے کو آسانی سے جیتا مقابلے کی شروعات کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ شروعاتی دور میں ٹاوس جیتا اسٹریلیای ٹیم نے اور پہلے گیندبازی کا فیصلہ لیا فیصلہ پوری طریقے سے اسٹریلیا کی ٹیم کے حق میں رہا روہی شرم اپنا وکٹ گوا بیٹھے تھے اس کے بعد کیل راول اور شکرد اون نے اچھی بلے بازی ضرور کری لیکن میڈل آرڈر پوری طریقے سے فلوپ رہا اسٹریلیای گیندبازوں کی رفتار کے آگے آج بھارتی والے بازوں نے اپنا دم بےہدی جلدی توڑ دیا اسٹریلیا کی پوری ٹیم مل کر دو سو پچپن رن بنا سکی اور دو سو چھپن رنوں کے لکشے کو اسٹریلیای ٹیم نے بےہدی جلد حاصل کر لیا سب کچھ ممکن ہو پایا تو دیویڈ وارنر اور ایرن فنچ کی شتک یہ پاری کے چلتے وارنر نے 128 رن لگائے تو دوسری طرف ایرن فنچ نے 110 رن لگائے دونوں کی خلاڑیوں نے شتک لگا کر اپنی ٹیم کو بڑی آسانی سے دس وکٹ کے بڑے انتر سے وجہی بنایا ہے دوستو مدہ تو یہ ہے کہ آخرکار بھارتی ٹیم کی ہار کے بڑے کارن کیا رہی بھائے بلے بازی تھی یا پھر گیند بازی تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ کپتان ویرات کوہلی کا کیا ماننا ہے دنے کے بعد آخرکار بھارت کوہلی نے کن کارنوں کو سب سے آگے رکھا اور کیا بتایا آپ کو بتا دے کہ میچ کے وادوی پریس کانفرینس میں باتچیت کرتے ہوئے کپتان ویرات کوہلی نے کہا کہ ہماری ٹیم کی آل راؤن پردرشن آج بہت ہی خراب رہی اور بات چاہے گیند بازی کی کریجہ یا پھر بلے بازی کی ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں آشریلیا کی ٹیم کا پلڑا بھاری تھا اور ہمارا پردرشن پوری طریقے سے خراب راجن چنیندہ انسکسیسول دنوں میں سے ایک ایسا دن تھا جب ہم گیم میں گھس بھی نہیں پائی شن کے لیے بھی ہماری ٹیم آشریلیای ٹیم پر بھاوی نہ ہو سکی جس کے چلتے آشریلیا کی ٹیم اتنی آسانی سے جیت گئی اتھی میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں آشریلیا کی ٹیم کو جس طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ میں آج جنہوں نے پردرشن کر کے دکھایا ہے اس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جہاں تک بات ہے میرے چار نمبر پر بلے بازی کرنے کی تو مجھے لگتا ہے کہ کیا راول اچھی فارم میں چل رہے ہیں تو انہیں بھی ٹیم میں جگہ تو دینی ہی تھی لیکن چوتھے نمبر پر میرا بلہ زیادہ نہیں چل پایا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک یا دو میچ میں تو ایکسپیرمنٹ کیا ہی جا سکتا ہے سو کپتان ویرات کولی نے سب ہی پہلو پر اپنا بیان دیا ہے پھر چاہے وہ بھارتی ٹیم کی ہار ہو آشریلیا کی ٹیم کا جیتنا یا پھر خود چار نمبر پر آ کر بلے بازی کرنا حالکہ کپتان ویرات کولی کا بیان سے تو یہی بات صاف پڑتی ہے حالکہ کپتان ویرات کولی کے بیان سے تو یہی بات پرتیت ہوتی ہے کہ بھارتی ٹیم اگر ہاری ہے تو اپنے آل ڈاؤنڈ کھڑا پردیشن کی وجہ سے چاہے بلے بازی کا دپارٹمنٹ رہو یا فرگیند بازی کا آشریلیا کی ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم ایسا پردیشن نہیں کر سکتی کیونکہ آشریلیا کی ٹیم کا لیول کچھ الگ ہے اگر بھارتی ٹیم کو جیتنا ہے تو انہیں اب آوڈی آئی فرمنٹ میں آشریلیا کی ٹیم کے خلاف اسی لیول کا پردیشن کر کے دکھانا ہوگا دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی ہار کا اصل کارن کیا رہا اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو لکشے کا پیچھا کرنے اتری آشریلیا ٹیم کی شروعات بہت ہی جوڑتا رہی آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تک پاری کے 31 آور ہو چکے تھے آشریلیا ٹیم دوستو کے پار پہنچ چکی تھی اور اب تک ایک بھی وکٹ آشریلیا ٹیم کا نہیں گیرا تھا قید اسی فرسٹریشن کے چلتے بیچ میدان میں آج کپتان ویرات کوہلی الٹا امپائرز پر ہی بھڑکنے لگ گئی جب بھارتی ٹیم ہار کی کگار پر تھی تب کپتان ویرات کوہلی کا گصہ ان کے چہرے پر ساف دیکھا جا سکتا تھا پورا واقعہ پاری کے 21 آور کا گیندباز ہی قرار رہے تھے کلدی پیادب اور سرائک پر کھڑے تھے اوشریلیا ایک کپتان ایرن فنچ اس آور کی چھٹی گیند جو کی ایک سلوور ڈیلیوری تھی جا کر لگی سیدھا ایرن فنچ کے پیر پر اس کے بعد کپتان ویرات کوہلی کے ساتھ ساتھ کلدی پیادب نے بھی بھاری اپیل کر ڈالی میدانی امپائر پوری طریقے سے شور تھے کہ ایرن فنچ صاف طور پر نوٹ آؤٹ ہے جس کے بعد میدانی امپائر نے بلکل بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلا اور اٹل رہے ساتھ کلدی پیادب بھی اب امپائر کا فیصلہ سن کر شانت ہو چکے تھے لیکن کپتان ویرات کوہلی بلکل بھی سنتوش نہیں تھے جس کے بعد کپتان ویرات کوہلی نے امپائر کے فیصلے کے خلاف جانے کا فیصلہ لیا ویسیدہ امپائر کی طرف چلے گا اور غصے میں پوچھا کہ آخر کارنوں نے ایرن فنچ کو آؤٹ کیوں نہیں دیا اس کا کارن کیا ہے اس کے بعد امپائر نے اس کا سرل سا اتر دیتے ہوئے کہا کہ گیند رونگ لائن پر پڑی ہے لیکن یہ فیصلہ سن کر کپتان ویرات کوہلی بلکل بھی خوش نہیں تھے غصہ ان کے چہرے پر صاف دیکھا جا سکتا تھا حالانکہ کپتان ویرات کوہلی نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا ہنسے بھی دوستو آپ بھی تصویروں میں دیکھ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کپتان ویرات کوہلی کا چہرہ تک غصے میں لال ہو چکا تھا جب بڑی سکرین پر بھی دیکھا گیا تو یہی پائے گیا کہ امپائر کا فیصلہ بلکل صحیح تھا کیونکہ انتیم میں تو یہ امپائر سکول ہی ہونی تھی دوستو بات کچھ ایسی ہے کہ بھارتی کرگٹ ٹیم اب پہلا آڈیای مقابلہ ہار چکی ہے اور ویسے تو بھارتی ٹیم کی اظہار کے کئی بڑے کارنڈ ہیں جن کا ویڈیو اب ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح جب بھارتی ٹیم ہار کی طرف بڑھ رہی تھی تو ویرات کوہلی کے چہرے پر کچھ اسی طریقے سے گصہ ویکت ہو گیا اور دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا کپتان ویرات کوہلی کا اس طریقے سے امپائر کے فیصلے کو چیلنج کرنا صحیح تھا یا گلت اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا یہ دوستو فڈا فڈ سے نظر ڈالتے ہیں کہ آخر کار بھارتی ٹیم کی ہار کے موکھے کارن کیا رہی سب سے پہرا کارن رہا بھارتی ٹیم کی خراب بلے بازی دوستو مانا کہ آج بھارتی ٹیم کے ٹاپ آرڈر میں روہی شرما فلوپ رہے لیکن اس کے باوجود کیا لڑاولوہ شکر دول نے اچھی بلے بازی کری ایسے میں ٹیم کے میڈل آرڈر کے بلے بازوں کا پورا ذمہ بنتا تھا اب ٹیم کے سکور کو آگے بڑھانے کا لیکن ویس میں پوری طریقے سے ناکامیاب رہی جس کے چلتے ہو اسٹریلیہ جیسی ٹیم کو ایک بڑا لکشے نہ ملنے کے قارن بھارتی ٹیم دو سو چھپن لنوں کے لکشے کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکامیاب رہی دوسرا اور سب سے بڑا قارن رہا بھارتی ٹیم کی بےہدی خراب گیند بازی تو سو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج آسٹریلیہ ٹیم کے دونوں سلامی جوڑی کے بلے باز یعنی کہ ایرن فنچو اور ڈیفیڈ وارنر نے شدہ کیا پاری کھیل دی اب اگر کسی ویدیشی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز آپ کے ہی گھر میں گھس کر شدہ کیا پاری کھیل دے تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ٹیم کی بولنگ یونٹ کمزور ہے کیونکہ اگر آپ کی ٹیم کے گیند باز اپنے ہی گھر میں وکٹ نہیں نکال پا رہے تو کہیں نہ کہیں گیند بازی میں کمی تو ہے کسرا اور ایک اور بڑا قارن رہا بھارتی ٹیم کی خراب فیلڈنگ تو نہ صرف آج خراب ڈی ار ایس فیصلوں کے چلتے بھارتی ٹیم نے اپنے دونوں ہی ڈی ار ایس گوا دیئے بلکہ فیلڈرس میں وہ جوش بھی مسنگ تھا جو کی اس چھوٹے لکشے کو بچانے میں مدد کر سکتا تھا میدان میں کھلاڑیوں میں وہ جذبہ دیکھنے کو نہیں ملا کھلاڑیوں میں اتنی زیادہ باتچیت نہیں ہوئی اور تال میل کی بھی کمی دکھی جس کے چلتے بھارتی ٹیم اس مقابلے کو ہارتی ہو چلی گئی اور سبھی کھلاڑی ایکسپٹ کر چکے تھے کہ ٹیم اب ہار ہی جائے گی دوستو چوتھو اور ایک اور کارن رہا آج میدان میں رشہ پنت کا وکٹ کیپنگ نہ کرنا عباسی کرتے دوران رشہ پنت کے سر میں گیند لگ گئی تھی جس کے بعد کپتان ویراد کولی نے انہیں آرام کرنے کی صلاح دی اور کئیل رہول وکٹ کیپنگ کرنے لگے اگر آپ نے میچ دیکھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئیل رہول نے وکٹ کیپنگ کرتے سمیں کتنے زیادہ اترکت رن دیئے بات کیول اترکت رن دینے کی نہیں اس سے گیند بازو کا کانفیڈنس بھی ٹوٹتا ہے اور فیلڈرز ڈھنگ سے فیلڈنگ بھی نہیں کر پاتے پانچ ماں اور سب سے بڑا کارن ہے جب مقابلے بنگلہ دیش ساؤت ایفریقہ یا ویسٹ انڈیز جیسی ٹیموں کے خلاف ہوتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ٹیم میں اگر انہبوی خلاڑی نہ ہو تو آپ پھر بھی جیت سکتے ہیں یہ کہنا بھی غلط ہے کہ فیلال ٹیم میں انہبوی خلاڑی موجود نہیں روئی شرمار ویرات کولی کے پاس اپنی ٹیم کو جتانے کا بہت بڑا انہبو ہے تو مہندر سنگ دھونی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے چھوٹے لقشوں کو ڈیفنڈ کرنا ہے اور بڑے لقشوں کو چیز اور یہ شاید مہندر سنگ دھونی کا انہبوی ہے جس نے اتنے سالوں میں ان کی کپتانی تک بھارتی ٹیم کو آسٹریلیا ٹیم کے خلاف ویجے ہی بنایا ہے دوستو کارن چاہے کچھ بھی ہو بھارتی ٹیم پہلے اوڈی آئی میچ کو ہار چکی ہے اور اس سیریز میں بھارتی ٹیم کے پاس ایک شونے کی بڑت ہے کین آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ان پانچوں میں سے بھارتی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن کیا تھا اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور آپ کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات میں آسٹریلیا ٹیم کے کپتان ایرن فچ نے ٹاوس جیتا اور پہلے گندبازی کرنے کا فیصلہ لیا مقابلے کی شروعات سے ہی یہ فیصلہ پوری طریقے سے آسٹریلیا ٹیم کے حق میں رہا کیونکہ آج بھارتی ٹیم کے سب سے دھاکڑ سلامی جوڑی کے بلے باز روحی شرما محض دس رنوں پر جو آؤٹ ہو گئے ان دوستو اس کے بعد شکر دون نے کیل راہول کے ساتھ مل کر بھارتی ٹیم کے لئے ایک بہدی مجبوط پارٹنرشپ جٹائی تھی اور سچ مانیے تو ان دونوں ہی کھلاڑیوں کی بلے بازی کو دیکھتے ہوئے ایک شن بھی ایسا نہیں آیا جب روحی شرما کے آؤٹ ہونے کا گم شاید ہی کسی کو ہوا ہو آپ کو بتا دے کہ شکر دون نے اپنی پاری میں اکیلے ایک نوے گیندوں کا سامنا کر کے ہی چوہتہ رن لگا دئیے تھے اسری طرف آج کیل راہول بھی اکسٹھ گیندوں کا سامنا کر کے سینت آلیس رن تو بھارتی ٹیم کے لئے جٹا ہی گئی لیکن اس لئے دکت تو شروع ہی ان دونوں کھلاڑیوں کی آؤٹ ہونے کے بعد یہ آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کے سب سے شاندار فارم میں چل رہے بھلے باز آج ویرات کولی رن نہیں بنا پائے سو ویرات کولی آج اپنی پاری میں مہد سولہ رن لگا پائے تھے اور ان کے آؤٹ ہونے کے بعد شرے سیئر بھی آج کچھ خاص نہیں کر پائے شرے سیئر جن سے ہر ایک فین کو بہت عویقشائے ہیں ویس مقابلے مہد چار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد رشہ پانتھوہ رویندر جڑے جا کے بیچ میں پچاس رنوں کی ایک چھوٹی پارٹنشپ بھی بنی پارٹنشپ کو دیکھتے ہوئے سب کو یہ ہے پرتیت ہوا کہ شاید بھارتی ٹیم ایک بڑے لکشے تک تو پہنچ سکتی ہے پرندو ایک خراب شورٹ کھیلنے کے کاران رویندر جڑے جا اپنا ویگٹ گوا بیٹھے 32 گندوں میں 25 رن لگا کر پاویلین کی طرف چل دیئے تھے چپ پانتھ ابھی بھی میدان پر موجود تھے سب کو اس بات کی اپیکشائی تھی کہ شاید پانتھ آج کچھ بڑا کارنامہ کر سکتے ہیں پرندو جہاں آج بھارتی ٹیم کو رشہ پانتھ کی ضرورت تھی اس سمیے پر 33 گندوں میں 28 رن لگا کر ہی پاویلین کی طرف لوٹ گئی اس کے کارن بھارتی ٹیم کا بلے بازی کرم پوری طریقے سے ڈک مگا گیا اب میدان پر بلے بازی کر رہے تھے شاردو تھاکر و محمد شمی اگر آپ کو پچھلے کچھ مقابلوں کے آنکڑے یاد ہے تو آپ کو بتا دے کہ شاردو تھاکر ایک بہترین پارٹ ٹائم بلے باز کے روپ میں نکھر کر آئے ہیں لیکن آسٹریلیا ہی گندباز لگتا ہے کہ پوری تریاری سے بھارت کا دورہ کر رہے ہیں ان کے شاندار گندبازی کے آگے آج شاردو تھاکر کا بلہ بھی نہیں چل سکا دس گندوں کا سامنا کر کے شاردو تھاکر نے اپنی پاری میں محض 13 رن ہی لگائیں اب 47 اوور کے ختم ہونے تک بھارتی ٹیم آٹھ وکٹ گوا چکی تھی اور وہیں بھی 233 کے سکور پر لیکن دوستو بنتی موورس میں جب بھارتی ٹیم کی بلے بازی پوری طریقے سے پچھڑ چکی تھی اور لگ بگ ٹیل اینڈرس ہی میدان پر بلے بازی کر رہے تھے محمد شمی نے آج کلدی پیادف کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی پارٹنرشپ بھارتی ٹیم کے لئے جھٹائی اور آپ کو بتا دے کہ شاندار پارٹنرشپ کی وجہ سے ہی آج بھارتی ٹیم کا سکور دھائی سو کے پار چلا گیا محمد شمی نے اپنی پاری میں پندرہ گیندوں کا سامنا کر کے دس رن جھٹا لیے تھے تو وہیں کلدی پیادف نے بھی پندرہ گیندوں کا سامنا کیا اور سترہ رن اپنے خاتے میں جوڑ لیے تھے تو اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ آج تین وکٹ لینے والے مچل سٹارک کو ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے لگتار چوکے بھی جڑے